اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول ہم آج کی وڈیو میں گندارہ یونیورسٹی پشاور کے فال اڈمیشن ٹوانٹی ٹوانٹی فور کے سلسلے میں بات کریں گے ڈیا سٹوڈنٹس گندارہ یونیورسٹی نے بی ایس نرسنگ الہ وی اور اس کے بعد ڈیا سٹوڈنٹس پوسٹ آر ایم کے فال اڈمیشن ٹوانٹی ٹوانٹی فور جانس ہیں وہ سٹارٹ کر دی ہیں جس میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 18 سبتمبر دو ہزار چوبیس ہے اور اس کے بعد جو بی ایس نرسنگ کا انٹی ٹیسٹ ہوگا وہ اکیس سبتمبر دو ہزار چوبیس میں کندکٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد الہ وی اینڈ پوسٹ آر ایم اور اس کے بعد میڈ وائیفری ان تینوں ڈسپرنٹس کا جو انٹی ٹیسٹ ہوگا وہ ڈیو سٹوڈنٹس تیس سبتمبر دو ہزار چوبیس میں کنڈکٹ کیا جائے گا اسی وڈیو کے ڈسکرپشن میں آن لین اپلائے کرنے کا لنک موجود ہے جس پر کلک کر کے ڈیو سٹوڈنٹس آپ آن لین اپلائے کر سکتے ہیں ڈیو سٹوڈنٹس اگر ہم بی ایس نرسنگ کے الیجیبلٹی کریٹیریہ کی بات کرتے ہیں تو آپ کا ایف ایسی پری میڈیکل ہونا ضروری ہے میز آپ نے انٹر میڈنٹ میں فزیکس والوجی کمیسٹری یہ تین سبجیکٹس آپ نے ضرور پڑے ہو اور اس کے ساتھ گندارہ یونیورسٹری آپ سے بی ایس نرسنگ میں ایڈمیشن کے لیے اپنا انٹی ٹیسٹ کنڈکٹ کرے گی اب یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ کرتے ہیں انٹی ٹیسٹ کی تیاری کہاں سے کریں سٹوڈنٹس جو آپ نے الیکٹیو سبجیکٹ پارٹ ون اور پارٹ وو میں پڑے ہیں فزیکس والوجی کمیسٹری تین یہ اور چوتھے نمبر پہ انگلیشن ان چاروں سبجیکٹس کے آپ نے ایم سی کو اچھی طرح سے کر لینا ہے تو آپ انشاءاللہ یہ جو بی ایس نرسنگ کا انٹی ٹیسٹ ہوگا وہ آپ کلیئر کا لاسٹ فائی ویئرز بورز کے پیپر پکڑے ہیں اس میں فزیکس ہے والوجی ہے کمیسٹری ہے اور انگلیش ہے یہ چار سبجیکٹ پارٹ ون کے یہی چار سبجیکٹس پارٹ ٹو کے ان کا انٹی ٹیسٹ ان کے ایم سی گوز آپریٹ کر لیجئے تو انشاءاللہ آپ کے لیتنا پرابلم نہیں ہوگا اور بی ایس نرسنگ یہ چار سبجیکٹس میں گورنمنٹ سیکٹر میں اس کا مینٹ زیادہ ہوتا ہے ایٹی پرسنٹ سے لے کے نائنٹی پرسنٹ پلس تک اور پرائیوٹ سیکٹر میں ایڈمیشن کے لیے پچاس فیصد نمبر ضروری ہے اور اسی طرح اگر ہم اس کے فی پیکجز کی بات کریں گورنمنٹ سیکٹر میں بعض ہسپیٹلز میں جب سٹوڈنٹس کی دوسرا بی ایس نرسنگ میں ایڈمیشن ہوتا ہے وہاں تو ان کو سٹائپنڈ ملتا ہے کوئی ٹھرٹی تھاؤزن پلس اور اگر ہم مطلب ہے کہ وہ کسی اور یونیورسٹی وغیرہ میں گورنمنٹ سیکٹر میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو چار پانچ لاکھ رپے انہوں کی ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے لیکن پرائیوٹ سیکٹر میں دس سے بارہ لاکھ رپے آپ کا بی ایس نرسنگ کا خرچ آ سکتا ہے یہاں سٹوڈنٹ ایک سوالہ اور کرتے ہیں سار وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے گورنمنٹ سیکٹر سے بی ایس نرسنگ کیا انہوں کا سکوپ زیادہ ہوتا ہے جنہوں نے پرائیوٹ سیکٹر سے کیا انہوں کا سکوپ کم ہوتا ہے سٹوڈنٹ ایسی بلکل بھی بات نہیں ہے بی ایس نرسنگ کا ڈگری پروگرام لیا ہو چاہے پرائیوٹ سیکٹر سے دونوں کا سکوپ ایک والی ہوتا ہے بی ایس نرسنگ کر لینے کے بعد گورنمنٹ سیکٹر کے ہسپیٹل میں سیونٹین سکیل کی جاب زفر ہوتی ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے ہسپیٹل میں جاب زفر ہوتی ہیں مختلف میٹائیٹیز ہم جاب زفر کر رہے ہوتے ہیں اپنا میٹائیٹیز ہم بھی آپنا نہ کر سکتے ہیں اس دکٹر کی کیسٹڈی کے اندر اور اس کے بعد انٹرنیشنل اپرچونٹیز آتی ہیں فارن کنٹری کے اندر جابز ہیں اور اس کے بعد دیئر سٹوڈنٹس پیرامیڈیکل انسٹیٹوٹ جانس ہیں وہ جابز افر کرتے ہیں اور بھی بہت ساری جابز پیس نرسنگ کے بعد ہیں اسی طرح لحوی میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کا میٹرک سائنس ہونا دیئر سٹوڈنٹس ضروری ہے جس میں کم از کم آپ کے فارٹی فائی پرسنٹ سے لے اور یہ دو سالہ ڈسپلن ہے جو کہ میٹرک کے بعد آفر کیا جا رہا ہے اسی طرح اس کو اگر ہم دورانی ہے دیکھیں دو سال ہے میریٹ دیکھیں گورنمنٹ سیکٹر میں کم از کم یہ ایٹی پرسنٹ پلس پہ رہتا ہے ایل ایٹی پرسنٹ پلس پہ رہتا ہے اور اس کے بعد اگر ہم اس کے فی پیکج کی بات کریں تو پرائیوٹ سیکٹر میں دو سے تین تین چار لاکھ میں آپ کے یہ ڈسپلنٹ مکمل ہو جاتا ہے گورنمنٹ سیکٹر میں کو پچاس ساٹھ ہزار میں یہ ڈسپلنٹ کلیر ہو جائے گا اور جوب اس کی بھی مطلب کہ گورنمنٹ اور پرائیوٹ سیکٹر کے ہسپلنٹ مطلب ہے اس کا سکیل کم ہوتا ہے اس کا جو سلری پیکج ہے وہ کم ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ڈیپلومہ ہے انٹرنیشنل آپورچنٹی جس کے بعد میں اسی طرح پوسٹ آر این اے اس میں اڈمیشن کے لیے آپ نے میٹرک کے بعد دو سالہ میڈیکل کے لیٹیڈ آپ نے ڈسپلنٹ کو ڈیپلومہ کیا ہو اس کے بعد آپ اس میں اڈمیشن کے لیے میڈوائیفری کے لیے آپ کا میٹرک ہونا ضروری ہے اس کے بعد آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں میڈوائیفری ہو گیا ہے الہوی ہو گیا اور پوسٹ آر این ہو گیا ٹھیک ہے تو پوسٹ آر این میں تظہر اسی بات ہے آپ ایک ڈیپلومہ کے بعد داخلہ لے سکتے ہیں میڈوائیفری اور اس کے بعد الہوی یہ دونوں میٹرک کے بعد ہیں اور اس کے بعد بی ایس نرسنگ بارہ کلاسوں کے بعد ایف ایسی کے بعد پوسٹ آر این اس کے دپلومے کے بعد میٹر کے بعد آپ نے الہی میڈ وائفری یا اس کے لیڈٹ کو دپلومہ کیا اس کے بعد آپ پوسٹ آر این کے اندر ایڈمیشن کے لیے آئیل جی بل ہوتے ہیں اسی وڈیو کے ڈسکرپشن میں یونیورسٹی آف گندارہ کا ویب سیٹ کا لنک بھی موجود ہے جس پر کلک کر کے آپ مزید انفرمیشن گٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹوڈن کو اچھی لگی ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار کیے گا فی امان اللہ